رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک نور لے کر آتی ہیں وہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی طرح کیسے جینا ہے یہ سکھا دی ہیں وہ ہمیں اچھائی کا حکم دیتی ہیں اور بس صورت اور بری چیزوں سے منع کرتی ہیں ان کی ساری حدیث اچھی ہیں لیکن جس حدیث نے ہمارا دیان سکتا زیادہ کھیجا کل کے درس میں وہ ہے کل عطن قریب ہر چیز جو آ رہی ہے وہ قریب ہے وہ دور نہیں ہے اور جلد ہی ہو جائے گی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے لوگ غافل ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اور وقت وہ کہتے ہیں کہ تین سال بعد پانچ سال بعد ابھی کافی وقت ہے کوئی وقت نہیں ہے اگر یہ آ رہا ہے تو یہ قریب ہے اور بلکل بھی دور نہیں ہے اس لئے اپنا موقع نہ کریں انتظار نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ میں اس کو بعد میں کر لوں گا اس کو ملتوی کر کے اس کو فورا کر لیں کیونکہ جو آ رہا ہے وہ آئے گا اور چلا جائے گا اور پھر آپ حیران جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو نصیحت وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ موقع نہ کھونا خود کو دھوکے میں نہ رکھنا یہ سوچ کر کے ابھی بہت وقت باقی ہے اور ہم چیزوں کو کر لیں گے جو آ رہا ہے وہ قریب ہے جو نہیں آ رہا ہے وہ دور ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز نہیں آ رہی ہے تو وہ دور ہے اور جو نہیں ہونا وہ دور ہے جو ہونا ہے وہ قریب ہے لوگوں کو یہ جاننا اور سمجھنا چاہیے نہیں تو وہ خود کو دھوکے میں رکھیں گے اور بہت ساری چیزیں ان کے موقع کھو بیٹیں گے یہ ایک جیسا ہی ہے بوڑے لوگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے مستقبل ہر کسی کے لیے قریب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں آپ چاہے ہزار سال بھی کیوں نہ چیلیں یہ پھر بھی قریب ہے وقت اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے ہماری اس دنیا میں زندگی چھوٹی ہے چاہے وہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ لگے ہزاروں سال گزر گئے ہیں ہمارے سے پہلے آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک اور لاکھوں سال گزر گئے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے ہزاروں سال ہو گئے ہیں جب سے اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو رکھا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کھود رہے ہیں اور انہیں چیزیں مل رہی ہیں لوگ ہزار سال پہلے بھی یہاں پر تھے ان میں سے ابھی کوئی زندہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ وعدہ کی ہوئی چیزیں ہیں اگر یہ ہمارے لئے ہے تو یہ قریب ہے اگر یہ ہمارے لئے نہیں ہے تو یہ ہم سے دور ہے اللہ عزو جللہ ہمیں سب سے بہتر عطا فرمائے وہ ہمیں حدیث اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہونے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ ہم ان کو سمجھیں اور ان کی خوبصورتی سے حاصل کریں انشاءاللہ محمد اللہ تعفیق الفاتحہ